اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حورانہ اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ڈی بی مولانا فضل الرحمن نے ایک نیا پنڈورا بوکس کھول دیا ہے اور یہ پنڈورا بوکس بہت ہی خطرناک ہے ہو سکتا ہے کہ مولانا کی سیاست ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ مولانا کو چار چاند لگ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک پارٹی مولانا کو ڈیزل ڈیزل کہاں کرتی تھی ڈیزل 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 مولانا فضل الرحمن کا نام ہی نہیں لیتی تھی اب وہ مولانا سے مذاکرات کرنے کے لیے ٹیبل پر آ گئی ہے اور اس پارٹی کو یوٹرن لینے کی عادت ہے بہت سے یوٹرن لیئے اس پارٹی نے لیکن یہ ایک ایسا یوٹرن ہے کہ اس کے جو ہواری ہیں جن کو یوتھیے کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ یوٹرن حضم نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اب مولانا کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ ان کو بالکل بھی حضم نہیں ہو رہے ہیں برحل ہم ایک نظر ڈالتے ہیں عام ترین خبروں پر اس کے بعد پھر ہم تجزیہ کریں گے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ مولانا نے ان تمام سیاسی جماعتوں کی توہین کی جو عمران خان کے خلاف طریقے عدم اطماد لائے ملک احمد آوان طریقے انصاف نے سینئر پارڈیوں کے ساتھ مل کر مبینہ دھاندلی کے خلاف دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مولگیر احتجاج کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو طریقے انصاف کی جانب سے وزارت عظمہ کا امیدوار نامزد کیا نگرہ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تیہتر پیسے جبکہ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا پی ٹی آئی اور جے ایو آئی کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ آٹھ فیبریری کو الیکشن صاف شفاف نہیں لہٰذا اسے مسترد کرتے ہیں یہ غیر جانبدار الیکشن نہیں اور اس سے ملک میں سیاسی اور معاشی حصہ کام نہیں آ سکتا جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر طریقے آدم اعتماد لائی گئی یہ نیا پندورا بوکس ہے اور جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر آدم اعتماد لائی گئی اور آدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان کی حکومت خاتم ہو گئی تو اس کے ریاکشن میں نو لیک کا موقف سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدم اعتماد کسی کے کہنے پر نہیں لائی گئی بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے آدم اعتماد لائی گئی اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کا بھی موقف سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی کہ آدم اعتماد سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہوا اور فضل الرحمان نے چار وزارتیں حاصل کی فضل الرحمان نے تمام بینیفٹ اویل کیے اور اب یہ کہتے ہیں کہ آدم اعتماد جنرل باجو اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی یہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی اس کے بعد جی پیپلز پارٹی نون لیک کی جو بیٹھک ہوئی ہے آج وہ حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں دونوں پارٹیاں مل کے اور پی ٹی اے اور جماعت سلامی بھی مل بیٹھے ہیں وہ بھی حکومت وفاقی حکومت تو ڈیفنیٹلی بنایا ہے سوری سبائی حکومت کے پی کے کی تو ڈیفنیٹلی بنائیں گے اور وفاقی حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں اس میں جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو کیوں چھوڑا نون لیگ کو چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی ایکچولی مولانا فضل الرحمان جو تھے انہوں نے پی ڈی ایم کی سربنائی کی پی ڈی ایم کی سرپنچ تھے وہ انہی نے پی ڈی ایم کو بنایا تھا انہی کا آئیڈیا تھا جب مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم بنائی چار وزارتیں حاصل کی بینیفیٹ اویل کیے اور نواز شریف کے جو نواز شریف مرزم نہیں تھے بلکہ مجرم تھے ان کو سزا ہو چکی تھی وہ ایک پچاس روپے کا اسٹام پیپر دے کے لنڈن چلے گئے چار سال لنڈن میں رہے اور ان چار سالوں میں نواز شریف کبھی بھی ہسپٹل میں ایڈمیٹ نہیں رہے چار سال لنڈن میں گزارنے کے بعد جب وہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں تو وہیں پہ کچھ احکام ان سے سائن کرواتے ہیں اور اگلے ہی دن ہائی کورٹ سے ان کے کیس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی مولانا فضل الرحمن کا کمال تھا کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے کیس ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اب نواز شریف مولانا فضل الرحمن نے نون لکھ کو کیوں چھوڑا اس لیے چھوڑا کیونکہ مولانا فضل الرحمن جو تھے ان کی توقع کے مطابق ان کو سیٹے نہیں ملی اور جس وجہ سے ان کی توقع کے مطابق ان کو عہدہ نہیں ملا اس لیے انہوں نے نون لکھ کو چھوڑ دیا کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو صدر بنایا جائے لیکن نون لکھ والے یہ چاہتے تھے کہ ان کو صدر ہم نہیں بنا سکتے اور انہوں نے جب انکار کیا تو مولانا فضل الرحمن نے نون لکھ کو چھوڑ دیا مولانا کی ملاقات کبھی نون لکھ کبھی پیپس پارٹی کبھی پی ٹی آئی کبھی افغانستان چلے جاتے ہیں یہ کبھی میمز کا حصہ بنتے ہیں کبھی ان پر شورٹ بنائے جاتے ہیں کبھی ویلوگر جو ہے ان کو ویلوگ میں شامل کرتے ہیں نیوز والے ان کو ہیڈ لائن بناتے ہیں اور مولانا جو ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہاں جب وہ ڈیفنیٹلی کسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کو کوئی نہ کوئی مفاد مل جاتا ہے مولانا کا کردار کیسا ہے مولانا کا کردار ایسا ہے جیسے کہ دو لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلاح کروانا لیکن صلاح کروانے کا وہ بینیفٹ اویل کرتے ہیں مطلب ایسے نہیں کہ صلاح کوئی ثواب کے طور پر وہ صلاح کروا دیتے ہیں صلاح کروانے کا وہ بینیفٹ اویل کرتے ہیں پھر وہ صلاح کرواتے ہیں اس طرح سے مولانا نے پی ڈی ایم بنائی اور پی ڈی ایم کے وہ سرپنچ تھے سربراہ تھے اور یہ وہ الزام لگا رہے ہیں جنرل باجوار جنرل فیض احمید پر کہ ان کے کہنے پر پی ڈی ایم بنی ان کے کہنے پر عدم اعتماد آئی یہ بیان مجھے بھی مولانا کا ٹھیک نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو ہے پی ڈی ایم بنائی گئی یہ بیان بالکل مولانا کا ٹھیک نہیں ہے یہ سیاسی پارٹیوں نے خود پی ڈی ایم بنائی تھی تاکہ عدم اعتماد لائے جائے اور عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے نیازی کی حکومت اس کو گرائے جائے اچھا جی امران خان جو ہے وہ کہتا تھا کہ مولانا کو مولانا کہنا گناہ ہے مولانا کو مولانا نہ کہو بلکہ ڈیزل کہو ڈیزل ڈیزل کے ڈیزل کے ناظرین آپ کو ڈیزل ڈیزل کی آواز آ رہی ہے یہ ڈیزل ڈیزل کے نعرے پی ٹی ای والے لگا رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں کہ پاکستان میں پیٹرل اور فضل ریمان تو بھئی سے زیادہ سستا ہے فضل سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے اس کو مولانا کہنا گناہ ہے ڈیزل دیکھیں عزت زلط اوپر والا دیتا ہے آپ دیکھیں ایک دینی آدمی جو کو بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ کو تو اس کو حصد دینی چاہیے اس کا نام لو دلو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں مولانا کے بارے میں کہ مولانا کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ مولانا نہیں ہے بلکہ مولانا کو مولانا کہنا گناہ ہے اور ان کو ڈیزل کہا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرل اتنے رپے سستا ہو گیا اور مولانا اتنے رپے سستا ہو گیا تو یہ مطلب اب پی ٹی اے پی ٹی اے والے مولانا کے ساتھ مل گئے ہیں تو اب یہ ساتھ ملے ہیں اور اب یہ ساتھ مل گئے حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں تو میں پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ اس یوٹرن خان کو سپورٹ کرتے رہیں گے جو کہ اپنی ہر بات پر یوٹرن لے لیتا ہے کبھی مولانا کو ڈیزل کہتا ہے اور کبھی اس کو اپنا اتحادی بنا لیتا ہے کبھی ایمی کئی ایم کو دیشتگرد کہتا ہے اور کبھی اپنا اتحادی بنا لیتا ہے کبھی کہتا ہے جی کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا چودری صحبان اور کبھی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے کہ آپ اس کے ہر جھوٹ کو آپ جو ہے ڈیفائن کرتے رہیں گے ہر جھوٹ کو آپ سپورٹ کرتے رہیں گے کیا آپ کے اپنی کوئی زندگی ہے یا بس آپ اسی خان کے چکر میں لگے رہیں گے لیکن آپ کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے وہ منصور علی کان کہتا ہے کہ پی ٹی اے کے جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھیں گے نہیں انسان سمجھتا ہے یہ نہیں سمجھیں گے جب اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کو پروٹیکٹ کیا جب اس نے آسیا ملونہ گستاخ عورت کو اہا کر دیا آپ لوگ اس وقت نہیں سمجھیں تو یہ مولانا کی باتیں اور یہ چھوٹی موٹی سیاست کی باتیں آپ کیا سمجھیں گے یہ چھوٹے موٹے یوٹرن تو آپ کو ویسے ہی حضم ہو جاتے ہیں آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے برحل سیاست میں یہ ایک نیا موڑ تھا نیا بھنچال تھا اور نیا پنڈورا بوکس تھا جو مولانا نے اوپن کر دیا ہے اور جو آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا مولانا جو ہیں وہ اپنی طرف سے یہ بیان واضح کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور پورے پاکستان میں دھرنے جاری ہیں اور جس میں جی ڈی اے کا دھرنہ جاری ہے جو کہ جام شوروں میں ہے اور پیر پگاڑا صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جماعت اسلامی کا بھی دھرنہ جاری ہے وہ بھی دھرنہ دی ہوئے ہیں اس وقت ملک میں جو کہنا کوئی حکومت بن نہیں پا رہی اور کوئی بھی بندہ مٹھائی نہیں کھا رہا کیونکہ کسی کو بھی شور نہیں کہ حکومت کس کی بنے گی اور مولانا نے ایک نیا پندورا بوکس کھول دیا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ پر سریام الزامات لگائے ہیں لیکن یہ ان کو ثابت کرنا پڑیں گے کہ یہ الزامات واقعی سچ ہیں یا جھوٹ ہیں ورنہ پھر عوام ان کو جھوٹی سمجھے گی کیونکہ مولانا جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی کسی پارٹی کے ساتھ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں مولانا کا جو اپنا کردار ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا اچھا رہی ہے اور مولانا کا جو ماضی ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ مولانا ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے ہر حکومت کے ساتھ ایسے مل جاتے ہیں جیسے آلو ہر سبزی کے ساتھ مل جاتا ہے آلو گوشت کیما آلو مٹر گاجر مطلب کہ آلو جو ہے اپنے آپ کو ہر سبزی میں فٹ کر لیتا ہے اسی طرح سے مولانا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہر پارٹی میں فٹ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکار کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بزرہ خیار رکھیگا دعا میں یاد رکھیگا اللہ حافظ